بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اگر کانٹینیو کرنا ہے تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رہم والا ہے پچھلے سبق میں ہم نے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنت بھی نزدیق کر دی جائے گی اور ہر شخص جان لے گا کہ اس نے آگے کیا بھی جائے آخرت میں کیا لے کر آیا یہاں سے شروع ہوتا ہے آج کا سبق فلا اکسم بالخنص میں قسم خواہتا ہوں پیشے ہٹنے والے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلا اکسم بالخنص الجوار الکنص یعنی میں قسم خواہتا ہوں پیشے ہٹنے والے جوار الکنص اور چلنے پھرنے والے شپنے والے ستاروں کی اللہ تعالیٰ ستاروں کی قسم خواہ رہا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں قسم خواہتا ہوں ستاروں کی جو پیشے ہٹ جاتے ہیں چلتے پھرتے رہتے ہیں اور شپ جاتے ہیں یعنی اس کی مختلف ان کی خوبیاں ہیں وہ چلتے پھرتے بھی رہتے ہیں اور پیشے ہٹ جاتے ہیں اور شب جاتے ہیں اور رات کی قسم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پہلے ستاروں کی قسم کھائی اور رات کی قسم جب وہ جانے لگے صبح کا ٹائم جب رات جاتا ختم ہونے لگے صبح کی جب چمکنے لگے یعنی جب صبح سانس لینا شروع کرے یعنی کہ جب صبح ہونا شروع ہو جائے جب صبح کے چمکنے لگے بس صبح ذات نفس اور صبح کی قسم جب وہ چمکنے لگے انہو لکاول رسول کریم یقیناً یہ بزرگ رسول کا کہا ہوا ہے یعنی قرآن پر انہو لکاول رسول کریم یقیناً یہ بزرگ رسول کا کہا ہوا ہے یقیناً یہ ایک بزرگ رسول کا انہو لکاول رسول کریم یقیناً یہ ایک بزرگ رسول کا کہا ہوا ہے جو قوت والا ہے اس بزرگ کا اس رسول کا جو قوت والا ہے عرش والے کے نزدیک بلند مرتبہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اقلام ہم نے اس پر نازل کیا اور یہ اس کا قول ہے ایک بزرگ رسول کا کہا ہوا ہے جو کا قوت والا ہے اور عرش والے یعنی اللہ کے نزدیک بلند مرتبہ ہے جس کی آسمان میں عطاعت کی جاتی ہے اور وہ امین ہے جس کی اللہ کے نزدیک بڑی عزت ہے اور جس کی آسمانوں میں عطاعت کی جاتی ہے اور وہ امین ہے اس کی آسمان پر عطاعت کی جاتی ہے اور وہ امین ہے اس صورت میں پہلے شیع امور کا تعلق دنیا سے ہے اور دوسرے شیع امور کا آخرت سے اس وقت ہر ایک کے سامنے اس کی حقیقت آ جائے گی اور ستارے پھر آگے جا کے اللہ تعالیٰ نے ستاروں کا ذکر کیا ہے کہ جو وہ پیشے ہٹتے ہیں یہ ستارے دینے کے وقت اپنے منظر سے پیشے ہٹ جاتے ہیں اور نظر نہیں آتے ہیں اور یہ زہر موشتری مریخ زہرہ اتارد ہیں یہ خاص طور پر سورج کے روح پر ہوتے ہیں بعض کہتے ہیں کہ سارے ہی ستارے مراد ہیں کیونکہ سب بھی اپنے گیب ہونے کی جگہ پر گیب ہو جاتے ہیں جہاں دن کو شپے رہتے ہیں پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے حضر جبریلی علیہ السلام کا ذکر کیا کہ جو کام اس کے سپورد کیا جائے اسے پوری قوت سے کرتا ہے یعنی فرشتوں کے درمیان اس کی اطاعت کی جاتی ہے وہ فرشتوں کا مرجع اور مطاع ہے یعنی بہی کے سلسلے میں امین ہے امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسندہ ہی ہوگی تو اس کو لائک کریں دوست وقصہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اچھی بات شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے اور مزید اچھی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے گھنٹی کے بٹن دبانا نہ بھولیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اگر کانٹینو کرنا ہے تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رہم والا ہے پچھلی سبق میں ہم نے یہی پڑھا تھا جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنت بھی نزدیک کر دی جائے گی اور ہر شخص جان لے گا کہ اس نے آگے کیا بھی جائے آخرت میں کیا لے کر آیا یہاں سے شروع ہوتا ہے آج کا سبق فلا اکسم بالکنس فلا اکسم بالکنس میں قسم کھاتا ہوں پیشے ہٹنے والے الجوار الکنس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلا اکسم بالکنس الجوار الکنس یعنی میں قسم کھاتا ہوں پیشے ہٹنے والے جوار الکنس اور چلنے پھرنے والے شپنے والے ستاروں کی اللہ تعالیٰ ستاروں کی قسم کھا رہا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کی جو پیشے ہٹ جاتے ہیں چلتے پھرتے رہتے ہیں اور شب جاتے ہیں یعنی اس کی مختلف ان کی خوبیاں ہیں وہ چلتے پھرتے بھی رہتے ہیں اور پیشے ہٹ جاتے ہیں اور شب جاتے ہیں واللائلی ازا آساسا اور رات کی قسم کھاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پہلے ستاروں کی قسم کھائی واللائلی ازا آساسا اور رات کی قسم جب وہ جانے لگے ازا آساسا یعنی صبح کا ٹائم جب رات جاہ ختم ہونے لگے اور رات کی قسم جب وہ جانے لگے اور صبح کی جب چمکنے لگے یعنی جب صبح ہونا شروع ہو جائے جب صبح کی چمکنے لگے اور صبح کی قسم جب وہ چمکنے لگے یقیناً یہ بزرگ رسول کا کہا ہوا ہے یقیناً یہ ایک بزرگ رسول کا کہا ہوا ہے یقیناً یہ ایک بزرگ رسول کا کہا ہوا ہے جو قوت والا ہے اس رسول کا جو قوت والا ہے عرش والے کے نزدیک بلند مرتبہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اقلام ہم نے اس پر نازل کیا اور یہ اس کا قول ہے ایک بزرگ رسول کا کہا ہوا ہے جو قوت والا ہے اور عرش والے یعنی اللہ کے نزدیک بلند مرتبہ ہے جس کی آسمانوں میں عطاعت کی جاتی ہے اور وہ امین ہے جس کی اللہ کے نزدیک بڑی عزت ہے اور جس کی آسمانوں میں عطاعت کی جاتی ہے اور وہ امین ہے اس کی آسمان پر عطاعت کی جاتی ہے اور وہ امین ہے اس صورت میں پہلے شہ امور کا تعلق دنیا سے ہے اور دوسرے شہ امور کا آخرت سے اس وقت ہر ایک کے سامنے اس کی حقیقت آ جائے گی اور ستارے پھر آگے جا کے اللہ تعالیٰ نے ستاروں کا ذکر کیا ہے کہ وہ پیشے ہٹتے ہیں یہ ستارے دین کے وقت اپنے منظر سے پیشے ہٹ جاتے ہیں اور نظر نہیں آتے اور یہ زہل موشتری مریخ زہرہ اتارد ہیں یہ خاص طور پر سورج کے روح پر ہوتے ہیں بعض کہتے ہیں کہ سارے ہی ستارے مراد ہیں کیونکہ سب بھی اپنے گیب ہونے کی جگہ پر گیب ہو جاتے ہیں جہاں دن کو شپے رہتے ہیں پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے حضر جبریل علیہ السلام کا ذکر کیا کہ جو کام اس کے سپورد کیا جائے اسے پوری قوت سے کرتا ہے یعنی فرشتوں کے درمیان اس کی اطاعت کی جاتی ہے وہ فرشتوں کا مرجع اور مطاع ہے یعنی بہی کے سلسلے میں امین ہے بسم اللہ الرح rapping بسم اللہ الرح Module وَإِذَ الْجَنَّةُ اذْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسُ مَا آَحْزَرَتْ فَلَا أُقْسِمْ بِالْخُنَّسِ یہاں سے شروع ہوتا ہے آج کا سبق فَلَا أُقْسِمْ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْقُنَّسِ فَلَا أُقْسِمْ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْقُنَّسِ اگر جہاں رکنا ہے تو پھر اس اس کہیں گے اور اگر کانٹینیو کرنا ہے تو پھر امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسندہ ہی ہوگی تو اس کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اچھی بات شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے اور مزید اچھی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے گھنٹی کے بٹن دبانا نہ بھولیں شکریہ